ہیلو بوئیز السلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے چانگان کاروان پلس اور یہ گاڑی یہاں سیگل موٹرز راول پنڈی صدر پر اویلیبل ہے تو اگر آپ ایک چانگان کاروان خریدنے کا سوچ رہے ہیں یا اس سے مطلب کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنی ہے آپ نے تو سیگل موٹرز سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی کا فون نمبر آپ کو سکرین پر دیا گیا ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں اس گاڑی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کسی بھی قسم کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے تو کوکس آپ کو پہلے میں اس گاڑی کا انٹیریئر دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس گاڑی کا ایکسٹیریئر دیکھتے ہیں یہاں سے لوک ہے ایڈونٹ نو یہ کیوں نہیں اوپن ہو رہا اس طرف سے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہے جی اس گاڑی کے انٹیریئر کی لک اور اچھا سب سے مزید کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ گاڑی ویسے تو یوزڈ ہے بچہ صرف اور صرف پانچ سو کلومیٹرز چلی بھی اور اس کو اسلام آباد کا نمبر بھی لگا ہے جو گاڑی کی ریجسٹریشن والے پروسس کے دوران جو حیصل ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی آپ نے جسٹ اس گاڑی کو اپنے نمبر ٹرانسفر کرنا ہے اور گاڑی آپ یوز کر سکتے ہیں اور کنڈیشن کے اگر ہم بات کرتے چلیں تو سٹریچ لیس کنڈیشن میں ہے جس پانچ سو کلومیٹرز چلی بھی گاڑی ہے اور یہ گاڑی فورٹ سیل ہے سیگل موڈر سپورٹس پاکستان کا پہلا آٹو مال ہے جہاں پر آپ کو گاڑیاں اور گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہر طرح کی ایسیسریز اور مورفیکیشن ایک ہی روف کے نیچے ملے گی برینڈ نیو گاڑی خریدنی ہو یا کوئی یوزڈ جیپنیز کار یا کسی بھی قسم کی لکجری کار یا ہیوی بائی خریدنا ہو یا ہر قسم کی ایسیسریز کی شاپنگ کرنی ہو تو سیگل موڈر سپورٹس آٹو مال کارز اور ایسیسریز شاپنگ کا ایک انتہائی باعتماددارہ ہے تو آج ہی سیگل موڈر سپورٹس اوپوزیٹ ڈی ایچ اے فیس ٹو گیٹ نمبر ون راول پنڈی کا وزیٹ کریں مزید تفصیلات کے لیے سکرین پر دیا گئے نمبرز پر کال کریں یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.sagalmotorsports.pk ستائیس لاکھ پچیس ہزار رویہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو سیگل موٹرز پر یہ گاڑی یہاں موجود ہے اور آئیں ذرا گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے اور اس کے ہیڈ لیمس وغیرہ آن کرتے ہیں آپ کو گاڑی کے ایکسٹیئر کی لک بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اس کا انٹیگئر بھی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں مجھے چنگان کاروان کی جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ ہے اس کی سیٹس کی ایجیسمنٹ تو اگر آپ دیکھیں تو اس کی سیٹس کو آپ آگے پیچھے پورا کا پورا مطلب اس کی سیٹس کی بیسس کو بھی آگے پیچھے موف کر سکتے ہیں اور بیک ریسٹ کو بھی آگے پیچھے موف کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست فیچر ہے ملف نورملی یہ جو ہے عام گاڑیوں کے اندر آپ کو اس سیگمنٹ کی گاڑیوں کے اندر آپ کو نہیں دیا جاتا اور انسٹرمنٹ کلسٹر کچھ اس طریقے سے اس کا گلو ہوتا ہے سو گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے جی اور یہ گاڑی آتی ہے فائف سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ اس کا گیر نوب آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر مینولی کنٹرول ہینڈ بریک ہے سو کچھ اس طرح سے اس کا انٹیریئر سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو نظر آئے گا اور ہم اس کے لیمپس کو آن کرتے ہیں ساتھ ہی ہم اس کی حیزر لائٹ سوچ کو آن کرتے ہیں اور آ جائیں باہر آتے ہیں سو فرنٹ سائٹ سے آپ اس کاری کی لک دیکھ لیجئے بہت کل نیٹ ان کلین لائٹس ہیں لائٹس اس کے اندر ہیلوجن میں آتی ہیں کرسٹل لائٹس کا سیٹ اپ آپ کو دیا جاتا ہے پلس اس میں آپ کو پروڈیکٹر لائٹس کو کمبینیشن ملتا ہے تو لو بیم کے لیے بیسکل یہ پروڈیکٹر لائٹس ہیں اور ہائی بیم کے لیے آپ کو یہ لائٹس دی جاتی ہیں اور انٹیگریٹر فارم کے اندر آپ کو ہیلوجن میں ٹرن انڈیکیٹر مل جاتا ہے گرل گلاسی فینش کے اندر آ جاتی ہے سلور کمبینیشن میں اوپر اس کا کروم کا کمبینیشن آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو فوگ لیمپس کا آپشن بھی پری انسٹاللڈ مل جائے گا جو کہ ہیلوجن بلب میں آتے ہیں اور فرنٹ سے اس کیاڑی کی لک اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اگر ہم سائٹ پر آ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیاڑی کے اندر آپ کو یہ ویل کیپس پری انسٹاللڈ مل جائیں گے اور اس میں آپ کو فورٹین انچز کے رمز ملتے ہیں ون سکسی فائف سیونٹی اس کے ٹائر کا سائز ہے اور اس میں فرنٹ پر آپ کو دسک بریکس کا آپشن ملتا ہے میک پر سن سٹر سسپنشن دیا جاتے ہیں جبکہ بیک سائٹ پر اس میں ٹائرین بیم سسپنشن ملتے ہیں اور بیک پر آپ کو اس میں ڈرم بریک کا اوپشن دیا جاتا ہے اور یہاں پر اس میں آپ کو ایک عدد سلائیڈر ڈور ملتا ہے جو کہ جس کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں اب یہ پتہ نہیں اندر سے لوک ہوا ہے اس طرف سے اگر میں اس کو اوپن کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کی مطلب ایمپل اماؤنٹ ہے یہاں پر جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں گاڑی کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ اس گاڑی کی لیکسپیس انتہائی شاندار ہے فرنٹ اور اس کے جو ریئر پیسنجرز ہیں ان دونوں کے لیے لیکسپیس بہت ہی مزے کی ہے اور اگر ہیڈ سپیس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر آپ کو میں اس کی ہیڈ سپیس بھی دکھا دیتا ہوں تو تقریباً اتنا ڈسٹنس ہے جی سر میں اور روف میں اور میری ہائٹ تقریباً 5859 ہے تو اگر آپ 6 feet tall person بھی ہیں پھر بھی آپ اس میں بڑی comfortable طریقے سے اس گاڑی کے اندر بیٹھ سکتے ہیں سب سے اچھی چیز یہ کہ گاڑی کے جو comfort level آپ کو front پر offer کیا گیا وہی comfort level سیم وہی sitting posture seats کی جو cushioning ہے وہی آپ کو back side پر بھی دی جاتی ہے third row میں بھی آپ کو same amount of comfort ملتا ہے سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے ایک اور وہ یہ کہ یہاں پر آپ کو اس میں rear passengers کے لیے proper ventilation system دیا گیا ہے تو air conditioner تو obviously air conditioner اور AC اس میں ہے ہی لیکن rear passengers کے لیے بھی آپ کو یہاں پر یہ اس کا fan یہاں سے آپ on یا off کر سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے air کا throw آپ کو باقاعدہ آواز آ رہی ہوگی اگر میں اس کو بند کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں air کا flow چاروں air vents میں سے زبردست اور بہترین آ رہا ہے اور چلیں گاڑی کا AC بھی ہم on کر ہی لیتے ہیں اوکے جی so AC میں نے بھی on کر لیا ہے اس گاڑی کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں cooling chooling زبردست قسم کی ہے اچھا rear اس میں کیس سب سے اچھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پورے کے پورے floor کے اوپر انتہائی thick matting company سے ڈیلی وی آتی ہے عام طور پر جو پاکستانی منفیکچرڈ گاڑی ہیں جیسے سوسو کی بولان اس میں یہ flat کا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں simple اس کے اوپر mat بھی کوئی نہیں ڈالا بہتا ہوتا simple floor جو ہے وہ simple metal میں ہوتا جبکہ اس کے complete floor کے اوپر جو ہے matting اپلائے ہوئی بھی ہے جو کہ بہت عجی جیز ہے اس کے علاوہ rear passengers کے لئے آپ کمفرٹ لیول اس کا دیکھئے شاندار اور زبردست قسم کا اچھا آئیں ہم واپس باہر آجاتے ہیں اور exterior کی طرف آتے ہیں اور back side سے میں آپ کو اس کے rear exterior بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر high mounted light آپ کو مل جائے گی carvan plus کی بیجنگ ہے اور plus basically top of the line variant ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو power steering ملتا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر آپ کو اس کے جو اگلی windows ہیں وہ electrical ملتی ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر آپ کو 2 ton interior ملتا ہے اور wheels caps اس کے پر مل جاتی ہیں اور اس طرح کے basic basic features آپ کو plus variant کے اندر مل جاتے ہیں اچھا back side پر اگر ہم آئیں تو rear lights کی look آپ دیکھ سکتے ہیں halogen bulb میں ہی ہے لیکن sideswap بہت بہت شرپ lights آپ کو اس میں دی جاتی ہیں plus rear fog lamps کا option بھی اس میں آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر کی hole کا option موجود ہے جس سے آپ اس کو lock یا unlock کر سکتے ہیں اور یہاں اندر ایک latch ہے جس سے آپ اس کو open کر سکتے ہیں license plate کی lights halogen bulb میں ہیں اور back side پر آپ کو اتنا اس میں space ملتی ہے یہ اس کی luggage وغیرہ کے لیے تو آپ ساتھ بند ہیں اگر اس گاڑی کے اندر travel کر رہے ہیں تو بہترین اور زبردست قسم کی گاڑی ہے comfortable انتہائی comfortable قسم کی sitting position اس میں آپ کو مل جاتی ہے اچھا کئی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ یہ گاڑی چھوڑی سی under power feel ہوتی ہے ایسا ہے بھی اس کی وجہ کہ 1000cc engine ہے اس گاڑی کے اندر اتنی بڑی باڈی کے لیے 1500cc کا انجن ہونا چاہیے تھا اور پھر کیونکہ اس گاڑی کے اندر AC بھی ہے دیکھیں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ چنگان گاروان ایک ایسی گاڑی ہے جس کے اندر آپ کو ہر کو فیسیلیٹی دی گئی ہے جس میں آپ بائزن طریقے سے سفر کر سکتے ہیں اب 1000cc کا جو انجن ہے اس کے ساتھ اب آپ اس پر اتنا ظلم کریں گے یعنی کہ اتنی ہیوی بھرکم گاڑی ہے اس کے اندر ایک تو already 1000cc کا انجن ہے پھر اس کے ساتھ AC بھی ہے تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں بیک والے پیسنجرز کے لیے بھی آپ کو وینٹیلیشن ڈکت دیئے گئے ہیں اس کا الگ فین ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس پورے سسٹم کا الگ یہاں پر فین ہے پورا جو کنٹرول کرتا ہے تو آپ دیکھیں اتنی اگر پاور ان کی کنزیوم ہوگی تو ظاہر ہے تھوڑا بہت تو آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز چیزوں میک کرنا بڑے گا تو ابھیسلی ہلکی بھل کی اندر پاور لگتی ہے لیکن آورال یہ گاڑی بہت ڈیسنٹ ہے انتے ہی زبردست ہے اگر آپ پانچ سے چھے بندوں کی آپ کی فیملی ہے تو فیملی کے یوز کے لیے یہ بہت ہی اکشاندار گزم کی گاڑی ہے کمپنی جو جو اس گاڑی کی ایبریج کلیم کرتی ہے وہ ہے تقریبا 12 سے 14 کلومیٹر پر لیٹر بٹ جن لوگوں سے میں ملا ہوں جو اس گاڑی کو یوز کر رہے ہیں جنہوں نے اس گاڑی کو ریگلرلی ڈرائیو کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 10 میکسیمم اس گاڑی کی فیل ایبریج ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں ایکسٹیریئر ہم نے کمپلیٹلی گاڑی کا دیکھ لیا ہے انٹیریئر فیچرز کی اگر ہم بات کریں تو بیک سائٹ پر بھی ہیڈریسٹس موجود ہیں یہاں پر بھی ہیڈریسٹس موجود ہیں فرنٹ پر بھی ہیڈریسٹس موجود ہیں اور یہ پروپرلی ایڈجیسٹیبل ہیں یہاں سے آپ ان کو اوپر نیچے اس طرح سے موو کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایڈجیسٹیبل ہیں وہ بھی ایڈجیسٹیبل ہیں یہ سیٹس بھی موو ہو سکتی ہیں اس لیچ کو اگر آپ اس طریقے سے پول کریں گے اس لیچ کو اگر آپ اس طریقے سے پول کریں گے تو یہ سیٹ کی بیک ریسٹ آگے بیچے آپ موف کر سکتے ہیں لیکس پیس شاندار قسم کی ہے اوپر آپ کو یہاں پر لائٹ ایک عدد دی گئی ہے سو اچھا انجن میں آپ کو اس گاڑی کا نی دکھا سکتا اس کی وجہ کہ اس کا انجن سیٹ کے نیچے ہوتا ہے عام طور پر یہاں ہوتا ہے گاڑیوں کا فرنٹ پر باٹ اگر اس کا یہ فرنٹ والا بونٹ ہم اوپن کریں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر یہاں پر کیا کیا چیز موجود ہے اور اچھا جی یہاں پر اس میں آپ کو کچھ فلویڈز وغیرہ دیئے گئے ہیں جیسا کہ کولنٹ ہے اس کے ساتھ صرف یہاں پر اس کا جو بریک آئل ہوتا ہے وہ موجود ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو اس کا وائپر فلویڈ ہے وہ بھی موجود ہے اور یہ اس کا وائپر کے جو موٹر ہوتی ہے وہ سیٹ اپ ہے تو یہ کمپلیٹ سیٹ اپ اس کا یہاں پر موجود ہے انجن اس گاڑی کا ہوتا ہے سیٹ کے نیچے جو کہ انفرشنیٹلی میں آپ کو نہیں دکھا سکتا سو یہ تھا چنگان کاروان ٹونٹی ٹونٹی ٹو موڈل ریجسٹرڈ گاڑی ہے اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہوئی بھی یہ پانچ سو کلومیٹرز ڈرون ہے اور سیگل موڈرز پر یہ گاڑی راولپنڈی صدر میں اویلیبل ہے اگر آپ نے اس کو خریدنا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو سکرین پر فون نمبرز آپ کو دیئے گئے ہیں جن پر آپ کال کریے اور ستائیس لاک پچیس ہزار پیس گاڑی کی دیمانڈ کی جارہی ہے صرف پانچ سو کلومیٹرز چلی ہوئی ریجسٹرڈ گاڑی ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملک آدھ ہوتی ہے اچھے ایک اور ضروری انفرمیشن کہ ریویوز کے لاؤہ جیتیب انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو میرے انسٹیگرام پر ملے گی تو انسٹیگرام پر مجھے ضرور فالو کریں اگر آپ مزید مجھ سے کنیکٹیڈ رہنا چاہتے ہیں یا مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں انسٹیگرام پر آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا